آج پوری دنیا میں اجتماعات ہو رہے ہیں جوڑ ہو رہے ہیں دین کی محنتیں ہو رہی ہیں اصل ان ساری محنتوں کا مقصود ایک بہت بڑے اجتماع کی تیاری ہے ہم سب کا ایک بہت بڑا اجتماع اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں وہ اجتماع اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انسان جمع کیا جائے گا اور سارے جنات کو بھی اللہ تعالیٰ جمع کرے گا دنیا میں جنات کی تعداد انسانوں سے دو پر زیادہ ہوا کرتی ہیں تو جو شروع سے لے کے آخیر تک جو جنات ہے وہ سارے بھی جمع ہوں گے انسان بھی جمع کیے جائیں فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اس اجتماع میں اور سارے نبی اور رسول بھی اس اجتماع میں ہوں گے یہاں تک کہ اللہ پاک کی ذات بھی اس اجتماع میں ہوگی اور دنیا میں ہم لوگ اجتماعات کرتے ہیں جیسے ابھی سولہ ستگار کو ہمارا اپنا اجتماع ہے تو اس کے لئے کتنے دن پہلے سے فکریں ہو رہی ہیں بھئی خمبے گاڑو بھئی پنڈال لگاؤ ضروریات کا انتظام کرو کہ لوگ آئیں ان کو پانی کی ضرورت ہوگی تو پانی کے ٹینک وغیرہ کی انتظام ہو رہے ہیں پائپ لائن کے انتظام ہو رہے ہیں لوگوں کو سایہ چاہیے تو پردے لگائے جارہے ہیں کہ لوگوں کے سایہ کے انتظام ہو جائے لوگوں کو کھانے پینے کے سامان کی ضرورت ہے تو زون وغیرہ تیہ ہو رہے ہیں تو ہم یہ سارے انتظامات کرتے ہیں اجتماعات کرنے کے لئے لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایسا عجیب اجتماع کرے گا کہ جس اجتماع میں رہا سہا انتظام میں اللہ ختم کر دے گا رہا سہا جو انتظام ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گی پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں گاڑا کہ زمین ٹھیک تھاک رہے اور گڑڑ نہ کرے تو پہاڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ اجتماع میں اڑا دے گا اور اللہ پاک نے سمندر بنائے دنیا میں تقریباً پنچتر فیصد پانی ہے اور پچیس فیصد خوشی ہے تو یہ پنچتر فیصد جو پانی کا حصہ ہے اللہ اس کو بھڑکا دے گا سب میں آگ لگا دے گا اور ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ زیر و زبر کر دے گا آسمان کا اچھا تھا اللہ اس کو بھی پھار دے گا ہم لوگ لائٹ کا انتظام کرتے ہیں اجتماعات میں کہ بھئی رات میں اندھیرہ ہو جائیں گا تو لائٹ کی ضرورت پڑے گی تو اللہ تعالیٰ جو اتنا بڑا لائٹ چالو کر کے رخواست سورج کا اس کو بھی بے نور کر دے گا چاند اور سورج ملا دیے جائیں گے ستارے جھڑ پڑیں گے ساری کائنات زیر و زبر کر دی جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو فنا کے گھاٹ اترے گا آسمان پھٹے گا پہاڑ اڑیں گے سمندر بھڑکیں گے کائنات زیر و زبر ہوگی اور اللہ تعالیٰ کل کائنات کو موت دینے کے بعد اللہ واپس ساری انسانیت کو حشر کے میدان میں کھڑا کرے اور اس اجتماع ایسا عجیب اجتماع ہوگا کہ اس میں بیان اور تقریر نہیں ہونا ہے بلکہ ایک فیصلہ اللہ پاک کی طرف سے ہونا ہے وہ فیصلہ ہوگا وَمْتَعْزُ الْيَوْمَ اَيُّهَ الْمُجْرِمُونَ کہہ مجرِموں کی جماعت آج فرما برداروں کی جماعت سے الگ ہو جاؤ یہ اعلان ہوگا حشر کے میدان میں جیسے ہمارے اجتماعات میں اعلان ہوتے ہیں تو حشر کے اجتماعات کا سب سے خطرناک اعلان یہ ہوگا کہ اے مجرِموں کی جماعت آج فرما برداروں کی جماعت سے الگ ہو جاؤ دنیا میں اکٹھے تھے لیکن آپ اکٹھا نہیں رہ سکتے ہیں اس اعلان پر وہ پورا مجمع دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا جیسے ہمارے اجتماعات میں جماعتیں نکلتی ہیں اور جماعتوں کے رخ تہہ ہوتے ہیں ان کے اپنے خرش کی بنیاد پر قیامت کے دن جماعتوں کا بس دو ہی رخ ہوگا ایک جماعت جنت کی طرف جائے گی دوسری جماعت جانم کی طرف جائے گی اور ان کے فیصلے جو ہوں گے نا وہ ان کے اپنے خرش کی بنیاد پر الگ الگ ہوں گے جس نے دنیا میں زندگی اپنی جوانی اپنے جانمال صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے نام پر لگایا آخرت میں جنت اس کا اپنا رخ بنے گا جنت کا ٹھیکانہ اس کا اپنا مقدر ہوگا اور جس نے دنیا کی زندگی کو عیش میں یعشیوں میں گناہوں میں نافرمانیوں میں زائے اور برباد کیا ایسے لوگوں کا رخ جہنم کا بنے گا اور جب وہ اعلان ہوگا کہ اے مجرموں کی جماعت آج فرما برداروں کی جماعت سے لگ ہو جاؤ تو اس اعلان پر پورا مجموع دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائے گا ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو آج کامیاب ہو گئے دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو ان کے لئے آج ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے جو کامیاب ہو گئے ان کی خوشی کا عالم بڑا عجیب ہو گا اللہ سارے انسانوں کو ان کے اپنی اپنی کتابیں ان کے ہاتھوں میں اللہ پاک تھمائے گا اقرہ کتاب پڑھ لے اپنی کتاب آدمی اپنی کتاب پڑھے گا گناہگار آدمی تو کہے گا ما لیہاد القتاب لا يغادر صغیرتم ولا کبیرہ الا احساہ اس نے نہ چھوٹے گناہوں کو چھوڑا نہ بڑے گناہوں کو چھوڑا یار یہ تو عجیب کتاب ہے کتنے لوگوں کے حشر کے میدان میں جو اپنی کتاب کو پڑھ کر خوش ہو جائیں گے ان کی خوشی کی انتہا نہ ہوگی کتنے لوگوں کے حشر کے میدان میں جو اپنی کتاب کو پڑھ کر کھون کیاں سروئے گے کہ ہاں کہاں زندگی کو برباد کر دیا تھا کہاں زندگی کو ضائع کر دیا تھا اور نیک لوگوں کے لیے ایسا خوشی کا دین ہوگا کہ ان کے نام عمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے ایک نمبر سے پاس سونے والا اپنا ریزرٹ چھپایا نہیں کرتا اس کو اور آیاں کر رہا ہوتا ہے اوروں کو دکھا رہا ہوتا ہے قیامت کے میدان میں پاس سونے والا اوروں سے کہے گا لوگوں میرا پیپر تو پڑھو لوگ پوچھیں گے کیا ہوا وہ بندہ کہے گا میں کامیاب ہو گیا ہوں میں پاس سو گیا ہوں کیسے کامیاب ہو گیا وہ بندہ کہے گا مجھے مالگاؤں میں پتا تھا مجھے اپنے اللہ کے سامنے جا کر زندگی کا حساب دینا ہے لہٰذا میں اپنی زندگی کو وصول کرنے والا تھا نیک عمل کے ساتھ نیکیوں کے ساتھ نبی کی سنتوں کے ساتھ تقوی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ماباپ کی خدمت کے ساتھ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لٹانے کے ساتھ اور اس اچھے سلوک کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کو وصول کیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ مجھے اپنے اللہ کے سامنے جا کر اپنے اللہ کو اپنے زندگی کا جواب دینا روایتوں میں آتا اللہ تعالیٰ بندوں سے سوال کرے گا زندگی کہاں لگائی جوانی کہاں لگائی مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا بتا تو انہیں اپنے علم پر کیا عمل کیا تو جو کامیاب ہو گئے ان کی کامیابی کی انتہا نہیں اللہ ان کو جنت عطا کرے گا اللہ ان کو جنت کی نعمتیں عطا کرے گا ہمیشہ کی زندگی موت نہ آئے گی ہمیشہ کی جوانی بڑھاپا نہ آئے گا انہیں کبھی جدا نہیں ہونا پڑے گا اس کے برخلاف پیارے بھائیوں محترم بزرگوں اس کے برخلاف جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کو ناراض کیا جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کو بھی بھلایا اللہ کے رسول کو بھی بھلایا نہ قرآن یاد رہا نہ حدیثیں یاد رہیں نہ دین یاد رہا نہ دین کا کام یاد رہا اپنی ساری زندگی ہائے دنیا ہائے مال اور دنیا اور گناہوں کے پیچھے زیار برباد کی وہ قیامت کے میدان میں وہ گناہگاروں کی سب میں کھڑے کر دیا جائیں اور نام عمال الٹے ہاتھ میں دے دیا جائیں جب الٹے ہاتھ میں نام عمال ملے گا وہ ایسا چھیک چھڑا مچائے گا اور عجیب اللہ پاک نے اس کی کارگزاری سنائی قرآن میں فرمایا وہ کہے گا ہائے کاش مجھے میرا نام عمالی نہ ملتا ہائے کاش مجھے پتہ ہی نہ چلتا میرا کیا حساب کتاب ہے ہائے کاش جو دنیا میں موت آئی تھی اسی پر ہی معاملہ میرا دینڈ اور ختم ہو جاتا میرا تو مال بھی میرے کام نہ آیا میری تو وجہات بھی میرے کام نہ آئی اللہ کا حکم ہوگا اس کو پکڑو اور جھانم کی آگ میں پھینک تو وہ کھون کے آنسوں روئیں گے زندگی کہاں زائقی تھی زندگی کہاں برباد کی تھی پیارے بھائیوں آج پوری دنیا میں دعوت اور تبلیغ کی خوبصورت محنت کے ذریعے امت کے ایک ایک فرد کے کان تک یہ بات پہنچا رہے ہیں یہ آواز لگوائی جاری کہ ارے اللہ کے واسطے اپنی زندگیوں پر ترس خواہو اللہ کے لئے اپنی جوانیوں پر ترس خواہو اور اللہ کے لئے اپنی زندگی میں اللہ کو رازی کر لو آخرت کی تیاری کر لو زندگی ایسی بناؤ کہ مرو تو موت لذت بن جائے اور قبر جنت کا باغ بن جائے اور حشر میں تمہیں دیکھ کر اللہ خوش ہو اور جنت میں اللہ پاک تمہیں داخل کریں کا گڑھا بن جائے حشر میں دیکھ کر اللہ ناراض ہو اور جانم کی آگ میں فینک دیا جائیں پیارے بھائیوں یہ ہمارا اپنا بھلاوہ سبق ہے ہم آئے جنت سے ہیں ہمیں جانا بھی جنت میں ہے اور تیسی بات اکیلے نہیں جانا ساری انسانیت کو انشاءاللہ لے کر جانا ہم اپنا سبق بھول گئے کہنے والے نے کہا تھا مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں ایک بندے نے پرندے کو شکار کر لیا پجڑے میں قید کر دیا اس کا دن بھی رات بھی صبح بھی شام بھی خانہ پینا سب پجڑے میں وہ اپنا اڑنے کا ہنر بھی بھول گیا اپنا آشیانہ اور اپنا چمن بھی بھول گیا وہ سارا بڑے دنوں کے بعد اس شکاری کو رحم آیا کہ یار میں نے تو اس کو زبردستی قید کر کے رخا ہوا ہے یہ تو جنگلوں میں اور باغوں میں اور خیت کھلیان میں اڑنے والی مخلوق تھی اس نے اس کا دروازہ کھولا اور کہا کہ بیٹا جا اپنے چمن کی طرف اڑ جا تو وہ پرندہ بڑی معصومیت سے کہتا ہے کتاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں اقاب بھی قید کر دیا جا اور سال اور برسوں اسے چھوڑا نہ جائے بل آخر جب اس کو کھولا جائے گا تو شاید آپ نے وہ ویڈیو بھی آپ کی نگاہ سے گزری ہوگی کہ ایک بڑے اقاب کو شاہین کو کھولا گیا کہ جا اڑ جا وہ بیچارہ اڑتا ہی نہیں کہ پرواز ہی ختم ہو گئی پیارے بھائیوں ہم دنیا کے بس پنجڑے میں قید ہو گئے ہم نے زندگی بس اسی کو سمجھا کہ کھاؤں کھاؤں اور بس خواہ پک کر دنیا سے رخصت ہو جاؤں اللہ کی قسم یہ زندگی نہیں ہم دنیا کے پنجڑے میں قید ہو گئے باطل نے ہمیں خواہش کے چاہت کے ارمان کے پنجڑوں میں قید کر دیا خواہشات کے پنجڑوں میں قید کر دیا آج دعوت تبلیغ کی خوبصورت محنت کے ذریعے یہ آواز لگوائی جاری ارے تم تو دنیا میں چلنے والے لوگ تھے تم اس قوم کے لوگوں اس قوم کے جوانوں نے دنیا میں اللہ کے دین کا ڈنکہ بجایا دنیا میں اللہ کے کلمے کو لے کر چلیں جس علاقے میں گئے اللہ نے ہدایت کا ذریعہ انہیں بنا دیا محمد بن قاسیم کون تھے ایک اٹھارہ سال کرنو جوان دل میں نبی والا درد تھا دل میں نبی والا غم تھا اس نے یہ بات سمجھ لی میرا مقصد دنیا میں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی اس نے پیسے کو مقصد زندگی نہیں بنایا دنیا کی دولت کو مقصد زندگی نہ بنایا بلکہ اپنی چاہتوں کا گلہ گھوڑ دیا اپنی ارمان کا گلہ گھوڑ دیا چار مئنہ ہوا تھا نکاح کو اللہ کی راہ کی تشکیر ہوئی کہ برے سغیر کا سفر کرنا ہے وہ بندہ اپنے ساتھیوں کی جماعت کے ساتھ نکلا محنت کرتے کر دیں کیسے قربانیاں ہیں کیسے اپنے جوانیوں کا خپانہ ہے تاریخ بن زیاد رحمت اللہ علیہ سورہ سترہ سال کا حافظ قرآن نوجوان تشکیل ہو گئی اسپین کی سرزمین پر جانا اللہ نے بڑی خوبیوں سے نوازا تھا قافلے کے امیر بھی وی تھے کشتیوں کا سفر ہوا جب اسپین اتر ہیں تو ساتھیوں سے کہا اپنی کشتیوں کو جلا دوں ساتھیوں نے کہا کہ امی صاحب کشتی جلا دی تو واپسی کیسے کریں گے یہ ہماری خبر بنے گی گویا کہ کہا ہم کو بھی زمانے کو جھکانے کا ہنر ہے توفان میں کشتی نمہ اپنا بھی ایک گھر ہے ہم اپنے ہاتھوں سے جلا ڈالیں گے کشتی لوٹیں وہ جنہیں ڈوب جانے کا ڈر ہے وہ محنت تکی ہیں وہ اپنے آپ کو لگایا اور خبایا اللہ نے ان حضرات کی فکروں پر پورے اسپین کے اللہ پاک نے ہدایت کے فیصلے کر دیئے اور نو سو سال تک مسلمانوں کی حکومت اسپین کی سرزمین پر بنی اور پھر جب وہ وقت آیا کہ امت نے بس پیسے کو مقصد سمجھا اور دنیا کو مقصد سمجھا اپنی ذمہ داریوں کو بھولایا اللہ کے دین کو چھوڑا اللہ کی دین کی محنتوں سے عمومی اعتبار سے رو گردانی کی تو پھر وہ وقت بھی آیا مسجد قرطبہ اسپین میں مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے بڑی مسجد سائز کے اعتبار سے مسجد قرطبہ اسپین میں جس میں چودہ سو سترہ ستون ہے اتنی بڑی مسجد جس کی ایک ایک اینڈ پر لاکھوں قرآن پاک پورے پورے ختم کیے گئے اور کروڑا کروڑ جس کی ایک ایک اینڈ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی گیا اور کروڑا کروڑ سجدے کیے گئے دردہ کی بات ہے کہ جب امت نے اپنے مقصد کو بھولایا آج مسجد کا حال یہ ہے کہ میوزیم بنا ہوا ہے بدکدہ بنا ہوا ہے آپ ازان کی آواز بلند نہیں کر سکتے آپ وہاں پر نماز پڑھ نہیں سکتے پیارے بھائیوں جب امت نے اپنے آپ کو قربانیوں پر خڑا کیا ایسی فضائیں اللہ پاک نے بنا کے دکھائی تھی اور جب دین اور دین کی محنت کو چھوڑا تو یہ حشر پیارے بھائیوں ہوا ہمارے اپنے دلوں میں جذبہ کہ ہم بھی دنیا میں اللہ کے دین کو لے کر چلیں گے یہ بھرپور جوانیاں کیوں اللہ پاک نے دی یہ جان مال اور صلاحیتیں کیوں اللہ پاک نے دی ہیں کہ ہم اللہ کے کلمے کو لے کر دنیا میں چلیں ہم اللہ کے دین کو لے کر دنیا میں چلیں یہ اصل کمائی ہے دنیا پیسے کمائے چھوڑ کے مر جانے کا ہنر پوری دنیا کے پاس ہے ہمارے اصلاف نے ہمیں پیغام دیا کہ ہم کرونوں انسانوں کی ہدایت کا سامان بن جائیں ہم لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا سامان بن جائیں اور ایسی شان کے ساتھ دنیا سے جائیں کہ جب حشر کے میدان میں کھڑے ہوں تو اللہ کی رسول بھی خوش ہوں اور صحابہ بھی خوش ہوں اور جب جنت میں جائیں تو لاکھوں کرونوں ہمارے پیچھے جنت میں جائیں یہ اصل پیارے بھائیوں کمائی ہے یہ اصل ہماری اپنی کمائی ہے اسی لئے آج ہمارے علماء کرام نے ہم کو یہ سبق دیا اور یہ درس دیا کہ ہم اللہ کی دین کی محنت کرنے والے بن اللہ تعالیٰ نے دو ذمہ داری مجھے اور آپ کو دیئے کہنے والے نے کہا تھا حق نے کر ڈالی ہے دھوری خدمت نے تیرے سپرد خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپنا بھی ہے ہمیں خود بھی اللہ کے دین پر چلنا اور اپنے نبی والے دین کو دنیا میں لے کر چلنا فرنا ہے کہ ہمارے نبی کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے ہمارے نبی کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے ماشاءاللہ پیارے بھائیوں انہیں نزبتوں پر سولہ سترہ فروری کو ہمارے اپنے پورے ناسک زلہ کا عمومی اجتماع مالے گاؤں میں آئندہ جمرات اور جمعہ وہاں سے اللہ کی راہ میں جمعتیں نکلنی ہیں لوگ اللہ کی راہ میں نکلنے ہیں اس لئے ہم سارے کے سارے نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم بھی اللہ کی راہوں میں فریں گے ہم بھی دنیا میں اللہ کے دین کی نزبت پر جائیں گے تو سارے لوگ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ بہت دیر سے انشاءاللہ گئے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تو بتائیں کون کون تیار ہے اس کے لئے اپنے ناموں کا اظہار فرمائیں اجتماع سے بتائیں